اللہ 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 کوشش کرنے چاہئے آج کا موضوع ہے اگر ملک میں سی اے اے یا نارسی لاغو ہو گیا تو کمزور ایمان والوں کے مرتب ہو جانے کا سطرہ جن کا ایمان کمزور ہے ایسے لوگوں کے دین سے ہٹ جانے کا مرتب ہو جانے کا سطرہ مرتب کسے کہتے ہیں مرتب ہو جانے کا نمصان کیا ہے مرتب کی سزا دنیا میں کیا ہے مرتب کی سزا آخرت میں کیا ہے انشاءاللہ ہم اور آج تک بے جمعہ میں جانے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اس قانون کو غرض کر دے اللہ تو اس قانون کو جو یہ عبومت قائم کرنا چاہتی ہے تو ان کے اس مشن کے اندر انہیں امنا کامیات کر دے میرے بھائیو دین اسلام ہی وہ دین ہے وہ واقع دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندینا ہے محبوب ہے اور پیارا ہے کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک اسلام ہی قابل قبول ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ قبول کرے گا ہی نہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندینا دین ہے اس کی کیا دلیل ورحی کریم پارے نمبر تین سورہ نمبر تین سورہ آلی برانہ آئین نمبر دین کہ اِنَك دین عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک دینِ برخط اللہ تعالیٰ کے نزدیک دینِ اسلام ہی ہے اب اس کے علاوہ کوئی اور دین پر اگر چلے کوئی اور دین کراستہ اشتیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس دین کو قبول نہیں کرے گا اس کی دلیل قرآنہ کریم پارے نمبر تین سورہ نمبر تین سورہ آلی برانہ آئین نمبر پچاسی وَمَنِيَا فَتَّنِ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دِینَ اَنَك فَلَيْا يُقْبَلَ مِن وَهُوَ فِي اللَّهِ وَتِمِنَ الْصَاسِدِ جو شخص دینِ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلب غار ہوگا کسی اور دین پر چلے گا فَلَيْا يُقْبَلَ لَيْا تو اس سے اگل قبول نہیں کیا جائے گا وَوَفِ الْاَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِدِينَ اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا نمسان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اب آئین یہ جانتے ہیں کہ مرتب کسے کہتے ہیں اگر یہ قانون لاکو ہو گیا تو جو کمزور ایمان والے ہیں مرتب ہو سکتے ہیں مرتب کہتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے تو مرتب کی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین استیار کر لے اسے مرتب کہا جاتا ہے اب جائے کوئی دین اسلام کو چھوڑنے کے بعد ہندو بنے یا سکھ بنے جہن بنے پاکسی بنے بودھر بنے عیسائی بنے مجوسی بنے کوئی بھی دھرم اپنا لے تو مرتب ہو گیا ہے اور مرتب ہونے کی کئی صورتیں میرے بھائیوں ہم سب کو جاننا چاہئے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اور آپ بھی مرتب ہو جاتے ہیں کئی صورتوں میں انسان مرتب ہو جاتا ہے نمبر ایک بعض اور بعض انسان اس کے لیے اپنے زباد کے کسی بول کی وجہ سے مرتب ہو جاتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو یا اس کے فرشتوں کو یا اس کے نبیوں کو گالی ملوش کرے یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کو برا بلا کہے گالی دیں یا دمیوں کو فرشتوں کو تو اس کی وجہ سے بھی وہ مرتب ہو جاتا ہے نمبر دو بعض اور بعض انسان اپنے کسی سفیل کی وجہ سے مرتب ہو جاتا ہے جیسے وہ خودوں کے سامنے سجدہ کرے یا کسی درند یا پتھر کے سامنے سجدہ ویز ہو یا جادو کا عمل کرے اس کی وجہ سے بھی ارسان مرتب ہو جاتا ہے اور آج میرے بھائیو دنیا کے اندر پولیٹکس کے اندر ہمارے مسلمان بھائیو ہوتے ہیں جو اوٹ کے خاطر گہروں کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ میں مندلوں کا بھی ماتھا ٹیکتے ہیں وہ مرتب والا کام اتیان کرتے ہیں میرے بھائیو ایسے لوگوں کو دنیا کے خاطر اوٹ لینے کے خاطر اپنے دین سے وہ ہاتھ ہو بیٹھتے ہیں عباد کا سوضہ کرتے ہیں انہوں سے بیٹھ لیتے ہیں جو دنوں کے خاطر تو یہاں پتھروں کے سامنے یا حضوں کے سامنے سجدہ کرنے سے بھی انسان مرتب ہو جاتا ہے نمبر تین باز اور باز انسان صرف اپنے کسی باطل حقیدے کی وجہ سے مرتب ہو جاتا ہے جیسے کسی انسان کوئی مسلحان یہ عقیدہ رکھے کہ زنہ حلال ہے یا وہ یہ عقیدہ رکھے کہ نماز فرد نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی مرتب ہو جاتا ہے نمبر چار باز اور باز انسان سرے شکتی میں مرتب ہو جاتا ہے جیسے کوئی آدمی کوئی مسلحان اللہ کیا یہ حقیقت میں اللہ کے نمی ہیں یہ شریعت صحیح ہے یا نہیں ہے شک کریں اس کی وجہ سے مرتب ہو جاتا ہے یا کوئی آدمی شرک کے حرام ہومے کے معلے مرتب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی مرتب ہو جاتا ہے تو مرتب ہو جانے کی بہت ساری مرتب ہو جاتا ہے کہ تمام مرتب ہو جاتا ہے اب مرتب ہونے کا نقصال کیا پر بھائی ہو جیسے کوئی آدمی مرتب ہوتا ہے تو اس کے وہ تمام عمال جو اس نے حالت اسلام میں انجام دیئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نیک عمال جواہ و قربار ہو جاتے ہیں غرض ہو جاتے ہیں اکارت ہو جاتے ہیں جیسے مسلمان جب اسلام کوئی آدمی قبول کرتا ہے کوئی آدمی پچاس سال لکھندو رہے لیکن اللہ اس کو پچاس سال کے بعد گھرائیت سے نہ آ دے تو اسلام لانے کے بعد اِبْنَ الْإِسْلَامِ اَحْلِ مَاکَانَ قَبْلَ بیسرک اسلام جو ہے اپنے ماں قبل کے اپنے پہلے کے تمام بناوں کو مٹا دے جائے جب کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے اس کے ثابتہ تمام کو نائمات ہو جاتے ہیں تو ایسے مرتب کا نقصان ہے جو آدمی زندگی پر نئے کامال کرتا ہے لیکن جیسے ہی مرتب ہوتا ہے اس کے تمام نئے کامال برواد ہو جاتے ہیں یہ تو نقصان ہو مرتب کی سزا دنیا کے اندر کیا ہے جو آدمی مسلمان میں بھائیو مرتب ہو جائے اس کی سزا دنیا میں کیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسان فرمایا جو آدمی اس آدمی نے اپنی دین کو بدل لیا یعنی مرتب ہو گیا اسے قتل کر ڈالو مارڈا اللہ کے نبی کا حکوم ہے مرتب کے بارے میں کیونکہ دنیا میں رہنے کاک نہیں ہے اسے قتل کر ڈالو اور آخرت میں اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے اللہ نے قرآن میں نیام فرمایا آئیت نمبر دو سترہ وَمَيَّمْتَ لِلْمِنْكُمْ عَنْ دِینِ عِلْفَ يَعُبْ وَهُوَا كَافِرُونَ فَهُلَائِنْكَ حَمِثَ النَّعْمَالُهُمْ سِي دُنیا وَالْآخِوَا وَهُلَائِنْكَ آصحابُ النَّعِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور قفر کی حالت میں ہی نمر جائے تو وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کے تمام عوال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنے والے کتنا بڑا مرسا میرے بائیو آمال بھی برباد ہو گئے جہنم کا اندر اس کا چھکانہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا پڑے گا تو یہ مرتد کا نفسان دنیا میں خسر کرنا ہے آخرت میں جہنم میں جائے گا دنیا میں آمال بھی برباد ہو جائیں گے میرے بائیو علیکم مرتد کی توبہ فاقل قبول ہے یعنی اگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے سکھی توبہ جب میں ذلنہ سہی کہہ رہی ہے سہیدیس مرشاہ جاتی ہے ایک انساری صحابی اسلام لاتے ہیں اور اسلام لانے کے بعد ہم مرتد ملاتے ہیں مشرکوں سے جا کر سی پھل جاتے ہیں بات میں مشرمتہ ہوتے ہیں مشرمتہ ہونے کے بعد میں اپنے قبیلے کے آدمی کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجتے ہیں کہ انہیں افسوس ہے شرمتہ ہے کیا ان کی توبہ فرور ہو سکتی ہے تو ایسے موقع پر قرآن کریم پیر سورے آدم راہ کے آیت نمبر یہاں اس کے لانے میں حکومت کہتا ہے کہ یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ ناغرکتہ شیننے کا قانون نہیں ہے ناغرکتہ دینے کا قانون اور یہ ناغرکتہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے دستاویز نہیں نکھا پائیں گے آپ اپنے کانداز ورنہی سو پچپک سے لے کر کے جو یہاں تک اتنا دکھانے کو کہا گیا ہے نہیں نکھا پائیں گے تو آپ ملک کے نہیں رہ جائے گے تو اس کے ایتر جو مسلمان ہوں گے ان کو باہر نکال دیا جائے گا یا دیلیٹر شینٹر کے انداز دیا جائے گا ایسے حالات میں جو ہندون کو شہریت دی جائے گی ناغرکتہ دیا جائے گا تو جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ بھی جھوٹ بول کر کے یا وہ بھی اپنا طرف تبدیل کر کے وہ سوچیں گے کہ ہمیں ناغرکتہ لے دیں اس لیے کہ وہ سوچیں گے کہ ہم نے پچاس سال ساٹھ سال محنت کیا ہے ملدوری کیا ہے گھر بنایا مکان بنایا پرابرٹنی کری دی آج ہم اپنے کاغذات نہیں دکھا سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں پیٹیشن سیٹر کے انداز دالا جا رہا ہے تو کمزور ہی ایمان والے ہم نے ایمان کو بیش کر کے درم پریورتن کر کے وہ بھی ہندو بن کر کے ناغرکتہ لینے کے لیے قدم آگے بڑھائیں گے آئیے اس جنہے میں میں آپ کے سامنے دعا کے آپ پیش کرتا ہوں تاریخ کے کہ یقیناً میرے بھائیو ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اگر ایمان صحابہ جس طریقے سے اپنائے سے ہمارا ایمان بھی احصہ ہو جائے گا تو یقیناً ہم کبھی بھی نہیں بار سکتے ہیں یقیناً ہے ہم مر جائیں گے کسی سیٹر پہ جانے کیلئے تیار ہو جائیں گے لیکن کبھی مرتب نہیں ہوگی حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ علیہ میں تفسیر ابن کسیر کے اندر پھرانی کریم کی ایک آیت ہے اِلَّا مَنْكُمْ پِرِحَا وَبَلْوُهُ مُتْمَنِنُمْ بِرْدِیْوَا آیت نمبر ایساً چھے تولت النحل کے آیت ہے اس سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے حافظ ابن عساقر رحمہ اللہ علیہ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ بن مضافہ سہمی ہے ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ نے روح سے لڑنے کے لئے ایک خوش بھیجتے ہیں اور اس خوش کا سپہ سالار کمانڈر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مضافہ رضی اللہ علیہ کو بنا کر کے بھیجتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ وہ عبداللہ بن مضافہ رضی اللہ علیہ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گرستار ہو جاتے ہیں روم کے کافر انہیں پیر کر لیتے ہیں گرستار کر لیتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مضافہ رضی اللہ علیہ کو روم کے بادشاہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں جب وہ ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں وہاں کا بادشاہ کہتا ہے مرتب انہیں کو کہتا ہے تم نصرانی بن جاؤ وہ کہتا ہے نصرانیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے راج میں شریک کر لوں گا تو میری بادشاہت میں میرے شریک بن جاؤ گے یہی نہیں بلکہ میں اپنی بیٹی سے اپنی شاہ صاحبزادی سے شہزادی سے تمہارا دیتا ہے بھنک کر دوں گا میرے بھائیوں حضرت سے عبداللہ نے مضافہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ خائمان دیکھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ تو مجھے اپنے راج میں شریک کرنے کی بات کرتا ہے راج میں شریک نہیں بلکہ اگر تو اپنے پوری کی پوری بادشاہ پوری سلطنت مجھے دینے کے لیے تیار ہو جائے اور اس کے بدنے میں تو یہ چاہے کہ میں پردک چھپکنے کے برابر بھی اتنے دیل کے لیے میں دین اسلام سے دین محمدی سے پھر جاؤں یہ نامکن ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ پردر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے انسائی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو بادشاہ نے کہا کہ تو نسرانی نہیں ملے عیسائی نہیں ملے تو تمہیں ختر کر دوں گا میں عزیز اللہ نے کہا یہ تجھے اشتیار ہے لیکن میں عیسائی بندے کے لیے تیار نہیں ہوں بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں سلیف پر چڑھایا جائے جب انہیں سلیف کے اوپر چڑھایا گیا تو بادشاہ کے حکم سے اس کے جو کارندے کے سپاہی تھے ان کے ہاتھوں میں ان کے پیروں میں ان کے جسموں میں چھیل کر رہے سزا دے رہے ان کے جسموں کو چھیل کرتے یہ پوچھ رہے تھے یہ دعا کر رہے تھے کہ ابھی تم عیسائی من جاؤ ابھی وقت ہے عیسائی ان کو قبول کر لو لیکن عبداللہ عزیز رضی اللہ تعالی ان کا سبر استقرار دیکھ یہ بار بار یہ جو ہم دے رہے تھے ہرگز نہیں میں کبھی اس کو قبول نہیں کر سکتا ہو بادشاہ نے کہ عیسائی من نے کیلئے تیار نہیں ہے بادشاہ نے کہا انہیں سوری پر سے اتارو اور اپنے کالیتوں کو حکم دیا کہ پیتر سے بنی ہوئی تیگ کے اندر آگ جلا کر کے لائے جائے پیتر کی بنی ہوئی تیگ کے اندر اس کو آگ پھر پکا جائے اور جب بہت زیادہ گرم ہو جائے تو اس کو لائے جائے بہرحال بادشاہ کے کہنے کے مطالب وہ پیتر سے بنی تیگ کو آگ پھر پکا کر آگ کی شکل میں لائے گیا پھر حضرت عبداللہ بن حضاب رضی اللہ تعالی کے سامنے وہ بادشاہ نے دوسرے مسلمان قیدی کو بلایا اور اس پیتر کے تیلی کے اندر ڈال دیا جس سے مسلمان چل کر پہلا بن کے اس طرح سے کہ ان کے ہڈیاں تک سفیر ہو گئی نظر آنے مسلمان کی طرح تمہارے ساتھ یہی ضرور کیا جانے والا ہے تم کو بھی اس کے اندر ڈال دیا جائے گا میرے بھائیو حضرت عبداللہ بن مضافہ رضی اللہ تعالی نے اس وقت بھی کہا میں آن چلنے کی تیار ہوں لیکن ہر جی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں بھائیو بہرحال بادشاہ نے جب دیکھا کی اس حالت میں یہ نہیں کر رہا ہے یہ عیسائیت کو بھول کرنے کی تیار نہیں ہے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو سوری کے اوپر چڑھا دو اور چلکھی کے اوپر چڑھا کر کے سوری پر نہیں اس کو اسی آگ کے اندر فیک تو ڈال دو جب انہیں چلکھی کے اوپر چڑھا جانے لگا وہاں سب دیکھنے کے لئے تیاری کی جانے لگی بادشاہ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ نے روضہ پر رسی اللہ تعالی رو رہے تھے بادشاہ نے کہا لو جاؤ اپنے باری دن بوروں کا بادشاہ میرا دعوان بن جائے گا جب حضرت عبداللہ بن روضہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ بادشاہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس دن سے رو رہا ہوں موت کے دن سے رو رہا ہوں یا دھر پر برسر کرنے والا ہوں تو حضرت عبداللہ بن روضہ رضی اللہ تعالی نے یہی میرے پاک صرف ایک جان ہے جسے میں آج اللہ کے راہ میں پروان کرنا آؤ اللہ کی قسم اگر میرے روئے کے برابر جان ہوتی اگر ہزاروں جان میرے پاک ہوتی ایک ایک پر تک طوام جان پروان کر دیتا مگر ہم جز نہیں کر بھی اسحای کو قبول نہیں کرتا میرے بھائیوں کا ایمان دیکھئے کس طرح کا ایمان کا مضبوط تھا کہ آگ میں چلنے کی تیار ہے لیکن ایمان سے پھرے نہیں ایسا ایمان اگر مضبوط ہوگا تو میرے بھائیوں ہم بھی اپنے آپ کو برداز کر لیں لیکن کبھی بھی مرتب نہیں ہوں گے آج روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ بن حضاف رضی اللہ تعالی کو بادشاہ نے حیل کر دیا کئی دنوں تک کھانا پینا بند کر دیا کھانا نہیں دیا جب آپ خوب سے کڑھا ہوگے کئی دنوں کے بعد میں اس نے شراب اور طور کا گوش بھی جا کھانے کے لئے حالانکہ جب ان کے سامنے پیش کیا گیا ایسی حالت کے اندر حضی عبداللہ بن حضاف رضی اللہ تعالی کے لئے اپنی جان بزانے کے لئے اتنا کھانا وہ ضرور کا گوش بھی اتنی مگزان میں کھانا جائز ہو گیا تھا جس سے ان کی جان بس سکتی تھی لیکن اسی حالت میں بھی انہوں نے وہ شراب اور بوش نہیں کھایا باکش نے بروایا کہ کئی دنوں سے کھانا نہیں دیا گیا تھا اس کے باوجود تم کیوں نہیں کھائے انہوں نے جواب دیا میرے لئے یہ کھانا اگرچہ حراب تھا لیکن اس حالت میں جائز ہو گیا تھا لیکن میں اپنے بارے میں تجھے خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا اس لئے میں نے یہ کھانا نہیں کھایا میرے بھائیوں وہاں بھی اس کو خوش ہونے کا موقع نہیں دی بعد میں بادشاہ نے کہا اچھا تم میرے سر کا بوسا رو تم ملومے اور تمہارے تمام مسلمان ساتھیوں کو آزاد کر لگا تو اس شرط کو انہوں نے قبول کر لیا اور اس کے سر کا بوسا لیا اور اپنے ساتھ تمام مسلمانوں کو رہا کرا کر کر آزاد کرا کر حضرت عمر صدی اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ 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 سب سے پہلے میں کرتا ہوں اور حضرت عمر صدی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر کا سب سے پہلے بوس آلی گا میرے بھائیو ایمان اگر ایسا ہوگا تو ہم کبھی نہیں اپنے دین سے نہیں کریں گے اس طرح کا ایمان ہم اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت رہا ہے تو لوگ اپنے کھر کو اپنے جائدان کو بچانے کے لیے ملتق کمزور ایمان والے ہو سکتے آج مسلمانوں کی کیا حالت میرے بھائیو دیکھو آج مسلمان دیتنسن سینٹر کے نام سے اتنا خبر آیا ہوا ہے جیسے یہ قانون آنسی سے یہ لاغو ہوا ہے جیسے اتنا خلایا ہوا ہے کس سوڑکوں پر نکل آیا لیکن مسلمان قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آمان دوسر نہیں ہوئے تو جہنم میں جانا پڑھے گا اس کی کوئی فکر نہیں ہے آج ایک اعلان حکومت میں کر دیا دنیا کے جیل کے لیے دیتنسن سینٹر کے لیے اتنی کوشی دنے گھبر آئے ہوئے اور جہنم کے عذاب سے بچھنے کے لیے کوئی گھبر آت نہیں سا پکے ہو اگر آج مسلمان کے اندر خاص اللہ کا خوف ہوتا میرے بھائیو اللہ کا در ہوتا تو مسلمان میرے بھائیو اس طرح کے بلے حالتوں میں نہیں بستے یہ سی اعلان بھائیو آج سے چودہ سال پہلے کامبادوں کامبیوں نے پیغمدوں تک کھونے چھوڑا یہ کامبیوں نے پیغمدوں کے اوپر حلال کیا ہے اللہ اللہ کس برانی کری آج نمبر تیرہ سورہ نمبر چودہ سور ابراہیم آیت نمبر تیرہ اور چودہ کے اندر بیان فرمایا اللہ اللہ نے بیان سنبھایا کہ کافروں نے اپنے رسولوں سے بھی یہ کہ ہم تمہیں اپنے زمین سے نکال لیں گے اپنے ملک سے نکال لیں گے ضرور بکران دیں کہ یا تو تم ہمارے مذہم لوٹ آؤ ہمارے تین کی طرف لوٹ آؤ اللہ نے وہ ہنگیا کی آپ نے رسول کی در فاوح ایلی رب ان کے رب ان کی طرف ہوئے کیا کہ ساری لوگ جو پلان کر رہے بات ایسی نہیں ہے بلکہ ہم ان ظالموں کو خود اس زمین پر ہم تمہیں بسائیں اللہ نے کہ تمہیں زمین سے نکال لے کو کہتے ہیں ہم تمہیں اس زمین پر بسائیں لیکن آگے اللہ نے شرط رکھا کیا شرط ہے یہ ان کے لئے ہے جو میرے سامنے تھڑا ہونے سے تیرے جو میرے وعید سے تیرے تیرنے کیا دوسری ہے آج مسلمان دنیا کے اندر قناہوں کے تردر میں فضا ہوا ہے اگر آج مسلمان مختبی ہو جائے فرہزار ہو جائے اللہ ہو جائے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار میں ہو جائے تو آج بھی اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا میرے بھائیو کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہی وعدہ فرما ہے جو میرے سال نے کھڑا ہون سے پھرت آئے تو ہم اس کو زمین کے اندر بسائیں گے لیکن آج مسلمان کے حال تیسی نہیں یہ تو چودہ سال پہلے اس سے کئی حضا سال پہلے بھی کانور آ چکا ہے یعنی شعیر علی السلام کے قوم کے وقوم اکتہا لَنُ قُلِ جَنَّكَ يَا شُعِبُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعْدَ مِنْ خَرْيَتِنَا أَوْلَدْ اَوْلَدْ اَوْلَدْ نَفِي مِنْ لَسِنَا سُنِ آراب آیت نمبر اٹھاسی کہ اے شعیر ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے کو اپنے بسکی سے نکال دیں کے یعنی تم ہمارے مزہم میں واپس روڑا ہو یعنی تم ہمارے ساتھ بہت شد کرنے لگتا ہو اسی دنیگے سے لوس علیہ السلام کو بھی لوس کی قوم کو بھی انہوں نے جلا وزن کرنے کے دھمکی دی اَبْرِجُو آلَا لُوْسِمْ مِنْ قَرِيَتِكُمْ حِمْنَا حِمْنَا بڑے باقدار بن رہے تو میرے بھائیوں یہ جو سی اے اے ارسی کا قانون آج آیا ہے یہ تافروں نے پیغمبروں کے اوپر بھی لازم کیا تھا لیکن اللہ نے پیغمبروں کی صحابہ کی مسلمانوں کی مدد کی اُڑکا عباد صحیح تھا مضبوط تھا اس لئے اللہ کی مدد آئی آج بھی اگر مسلمان بھائیوں صحیح مانوں میں سیدھے راستے پر آ جائیں اللہ ان کے بتائے بھی اس طریقے پر آ جائیں یقین اللہ کی مدد ضرور آئے لیکن مسلمانوں کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے سیدھے بن حشان مجید رحمت اللہ علیہ جس اول کے اندر لکھا ہے حضرت 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 اب تو تم یہ پسند کرتے ہوگے کہ تمہاری جان جھوٹ جائے تم رہا ہو جاؤ اور تمہاری جگہ پر لان کرے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا جائے میرے بھائیوں حضرت خوضیم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا جواب دیا ان کے جواب کو دنیئے انہوں نے نہائی کی بطانت اور سنجینی سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میرے دل کے اندر اس وقت کیا ہے تم یہ کہتے ہو اللہ کی قصد میری جان کے بدلے میں کہ میری جان بچ جائے میرے نبی کے پیر میں ایک تانٹا بھی چھو جائے یہ مجھے ہرگز گوارہ نہیں کسی شاید نے کیا ہے یہ سب کچھ ہے گوارہ پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا یہ سب کچھ ہے گوارہ پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ نبی کے پائے افدس میں کوئی تانٹا بھی چھو جائے یعنی تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ میرے نبی کو لاکھ کے خواہ کر دیا جائے اور میں یہ بات پسند نہیں کرتا ہوں کہ ایک تانہ بھی آپ کے پیر میں چھو جائے بہرحال صوری پر لڑتا کر کے ان کو ستایا جا رہا ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو تو تمہیں بہا کر دیا جائے گا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا حضرت فبہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی مسلم یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اس دین کو چھوڑ کر کے مرتب ہو جاؤں لہذا میرے بھائیوں حضرت فبہ رضی اللہ عنہ اطولی پر لڑکا کر کے فاسی کے دخلے پر لڑکا کر کے انہیں شہید کر دیا گیا ان کا امام کتنا مضبوط تھا اگر امام مسلمان کا اس طرح کا مضبوط رہے گا تو میرے بھائیوں ہم اور آپ اس قانون سے گھرانے والے نہیں ہیں گھرنے والے نہیں ہیں جہنم کے عذاب کے مقابلے میں یہ دنیا کا دیپنچر سنٹر زندہ برابر حیثیت نہیں رکھتا ہے لیکن آج ہم ستے تیرے ہوئی ہے اور جہنم کے عذاب کی کوئی فکر نہیں لہذا میرے بھائیوں ہم سب کو اپنے آخرت کی بچاؤ کی فکر کرنی چاہیے یہ دنیا تو چند نلوں کی ہے بچان ساتھ ساتھ سنتم سال کی ہے حقیقی زندگی کی تو آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے صدا ہونے والی نہیں ہے اس زندگی کا اگر خیال کریں گے تو یہ دنیا کی پچان ساتھ سال کی زندگی میرے بھائیوں ہم اور آپ کسی بھی طریقے سے مصیبت جیر کر کے بھی برداشت کر سکتے ہیں لہذا اللہ اسے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطالق زندگی بزارنے کے توفیق نایت فرمان اللہ ہم سب کو ایک بنا نہیں بنا اللہ ہم تمام لوگوں کو فجورتہ نمازی بنا اللہ ہم اسے لوگیں مارے تو شفائے کاملے کلی ہیں نایت فرمان اللہ ہم اسے لوگوں سے تنگدست ہیں تو ان کے تنگدستی کو ضرور فرمان اللہ ہم تمام لوگوں کو زیادا سیدادا احنی کامل کرنے کے توفیق نایت فرمان آمین بارک اللہ لنا ورکم فلقران العظیم و لفعنا وئیانكم بالآیات والذکر الحقیم انہم تعالی جوالا کریم ملکم برورا فرمان